میں اردو میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے ہمیں اللہ نے اقبال دیا ہماری نظر کو پتہ نہیں اقبال ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیسوں کبھی افریقہ کتبتے ہوئے سہراؤں دشت تو دشتہ ہیں سہراغی نہ چھوڑے ہم نے بحر الظلمات میں تورا دیئے کھوڑے ہم نے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیسوں میں کبھی افریقہ کتبتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانتاروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھوڑوں میں تلواروں کی تجھ سے سرکش ہوئے کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کے اچھیزے ہم توب سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا پوری تاریخ بتا دی چار پانچ اشعار میں اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا اور میرے رب کی قسم یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے یہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے اور سو سال کے اندر یہ پیغام بانوے ہجری میں میرے زلہ ملطان ہے ملطان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکے تھے اور ادھر کاشغر تک قطعبہ بن مسلم باہلی پہنچ چکے تھے اور ادھر جنوبی فرانس تک عبد الرحمن الغافقی پہنچ چکے تھے سینگال چارڈ تک کے حدود اور بانڈریز پر صحابہ کے لشکر پہنچ چکے تھے استمبول کے دروازوں پر ابو عیوب انساری دستک دے رہے تھے اور اس طرح یہ آفاق میں گھومیں کہ ان کو لوٹ کے آنا بھی بوسوں کو نصیب نہ ہوا ابو زمہ بلوی تیونس قیروان میں قبر میں گیا ہوں ابو زمہ بلوی کون ہے صلح حدیبیہ میں جب آپ نے سر کے بال مڑائے تو آپ کی حجامت کرنے والے ابو زمہ بلوی تھی تو کچھ بال آپ نے ان سے لے لیے تھے ابو زمہ نے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے ساتھی بال بھی وہیں دفن ہے بال بھی وہیں دفن ہے میں نے کہا تو میرے ساتھی دفن کرنا وہیں بال بھی دفن ہے خیر رب ابو لبابہ انساری تیونس میں ہے روحفہ انساری لیبیا میں ہے عبد الرمان بن عباس شمالی افریقہ میں ہے کثیر بن عباس شمالی افریقہ میں ہے عقبہ بن نافع الجزائر میں ہے عبد الرمان الغافقی جنوبی فرانس میں ہے اسد بن فرات یہ سسلی سقلیہ میں ہے قسم بن عباس سمرقند میں ہے عبد الرمان بن سمرہ خراسان میں ہے سجستان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان اور اس میں پورا بلوچستان بھی شامل تھا خوزدار کلات یہ سب سجستان کا حصہ تھا عبد الرمان بن سمرہ سجستان میں قبر بنی ہے فضل بن عباس ملک شام ابو دردہ ملک شام سلمان فارسی عراق عقبہ بن عامر الجوہنی مصر عمر بن عاص مصر یوں 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 قبریں پھیلتی چلے گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا خالد بن ولید حمص بلال دمشق ابو دردہ دمشق ماز بن جبل اردن عبد الرمان ماز اردن ابو عبادہ بن جرہ اردن عبادہ بن سامت اردن زرار بن ازور اردن ایک لائن ہے پچیس ہزار سوئے ہوئے ہیں چند قبریں ہیں باقی زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں گردش ایام نے ان کے نشان مٹائے پر اللہ کے علم سے تو نہیں مٹ سکتے یوں گھروں سے نکلے جو میں شیر پڑا کرتا ہوں وہ ان پر فٹ آیا میں تو ایسے ہی پڑتا ہوں اصل تو ان پر فٹ آتا تھا کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر خمی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا بانوے ہجری سے پہلے ہمارے ملک میں اسلام داخل ہو چکا تھا جنوبی ہند جنوبی ہند جتنا سائلی بیلٹ ہے گجرات کا علاقہ سری لنکا کا علاقہ مالدیب کا علاقہ یہ کاتھیا وارڈ کا علاقہ یہاں یمن کے تاجروں نے اسلام پھیل آیا ہمارا تاجر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جانتا اللہ کچھ سچے بھی ہیں سود کے سوا کچھ نہیں جانتا کچھ اسے بچے ہوئے بھی ہیں ہیرہ پھیری کو تجارت کہتا ہے دھوکے کو تجارت کہتا ہے ملاوڑ کو تجارت کہتا ہے ہڑپ کر جانے کو کاروبار کہتا ہے لیکن پہلی صدی کا تاجر اس نے مال بھی بیچا اور کلمہ بھی پھیلا چا انڈونیشیا سورا تاجروں سے فتح ہوا تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا بانوے ہجری میں یہاں اسلام آیا میرا ذلہ ملتان تھا اور کئی صدیاں سانگڑ کے پاس ایک شہر تھا منصورہ جو اب مٹ چکا ہے ٹھیکریاں پڑی ہیں اور ایک مسجد کا کھندر ہے باقی وہ ختم ہو چکا ہے کبھی دریائے سندھ کی ایک شاف ڈیلٹا بناتی ہوئی یہاں سے گزرتی تھی اور پوری دنیا سے بحری قافلے یہاں آ کر رکا کرتے تھے بہت بڑا اسلامی مرکز رہا منصورہ سندھ میں اسلام پہلے آیا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انٹر ہوئے اور انہوں نے یہاں فتوحات کی سلطنت قائم نے کی شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں سلطنت قائم کی اور قطب الدین عیبک یہی ہمارے لاہور میں جب میں لاہور پڑھتا تھا انار کے لیے بازار ہوتا تھا وہیں گھومنے پھرنے جاتے تھے تو وہاں میں دیکھتا تھا چونکہ میں تاریخ کا طالب بہت بچپن سے ہوں تو میں جو بہت دکھ ہوتا تھا کہ قطب الدین عیبک کی قبر اور کوڑے کا ڈھیر پڑھا ہوتا تھا جہال حق نے وہاں اس کا مقبرہ بنایا اس کے شایان شان اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی اس کے دو داماد تھے ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا وہ اچھا حکمران نہیں تھے لیکن التمش ایسا حکمران نکلا قطب الدین عیبک یہاں پہلا حکمران بنا التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کا عقی رحمت اللہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت الشیخ کا فرمان تھا یہ التمش ان کا مرید بھی تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تحجد قضا نہ ہوئی ہو جس کی تکبیر اولا قضا نہ ہوئی ہو اور جس کی اثر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو اثر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں کون پڑھتا ہے کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں سورے مجمع پہ سنناٹا چھا گیا بڑے بڑے اولیاء اقتاب علماء صوفیاء سب کھڑے ہوئے جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نکاب بڑے ہوئے موت چھپے ہوئے روتا ہوا باہر آ رہا ہے اور جب وہ مسلح پارا کر کھڑا ہوا تو وہ دلی کا سلطان اضطمش سا اور کہنے گا ارے میرے شیخ تو نے میرا راضی فاش کر دیا کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تحجد قضا نہیں ہوئی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی اثر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑے انہیں جنازہ پڑھا ہے پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی سات سو سال تک ان کا سورج شمکتا رہا خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے مغلیہ حکمران جیسے کیسے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے خاندان غلامہ کے حکمران چند ایک کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے میرا ہونٹاونک تو لمبا بہت پرانا ٹاؤن ہے یہاں سکندر ذل کرنین آکے ٹھہرا ہے ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے یہاں محمود غزنوی آکے ٹھہرا ہے ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے اور یہاں یہاں تمور آکے ٹھہرا ہے دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کمبخت تو اس نے میرے طلمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنا ہے باقی دو نے کچھ نہیں کہا چھوٹا جہر آئی لیکن وہ اس کو خون بہا کے مزہ آتا تھا تمور کہتا تھا جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے میرے اوپر ایک کیفیت تاری ہو جاتی جب میں لوگوں کو خون ابلتے دیکھتا ہوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغان جب وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے وہ اس قسم کا بھیڑیا نمہ انسان تھا تو سات سو برس کی تاریخ ہے حکمران اللہ تعالی نے بڑے عالی شان دیئے برے بھی ہیں لیکن برے کم تھے اچھے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی کا نظام ہے کہ ہر قروج کے بعد سوال جب آپ ماؤنٹ ایوریس سے چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اترنا ہوتا ہے اترنا ہی ہوتا ہے چانتے تھے نہیں چڑھنا ہی نہیں ہٹھا ہی رہنا ہے ایسے جب قوم ماؤنٹ ایوریس پر جاتی ہیں تو اترنا ایک لازمی پروسس ہے ایک آیت ہم یہ دن ایسے ہی پھیرتے رہیں گے کبھی ایک آگے کبھی دوسرا کبھی یہ کبھی وہ یہ اللہ کا نظام ہے نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے کسی اور قوم اگر تم گڑھ بڑھ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے جو آج میرے دیس کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کے چلنے کی اس لئے میں حکمرانوں کو برا اس لئے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڈی والا بھی ریڈی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا تو بائیس میں گریڈ والے ایک سے کیسے کہوں کہ وہ بدیانتی نہیں کرے لیکن شکر ہے کچھ شمیں ابھی بھی فروضہ ہیں سارا ایسا زوال نہیں کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیس قائم ہے میری دھرتی قائم ہے جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے اور ان کی دیانت سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے زوال کیسے آتا ہے جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں جیسے جوانی پہ بڑھا پاتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا قوموں پہ جب بڑھا پاتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے اللہ نے کائنات کو چلانا ہے اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے مغلیہ سلطنت پونے تین سو سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے یہ اس وقت شروع ہو گیا کفر کے فتوے میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گیا تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا پکڑ کے دکھائے گا اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے قربانی حسین نے قربانی دی آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے ابن زیاد شمر یزید ظالم تھے نام و نشان مٹ گئے نام و نشان مٹ گئے بکریاں روزانہ زبا ہوتی ہیں ریورڈ کے ریورڈ نظر آتے گے نہیں آتے کبھی کم نظر آتے کتے نہیں زبا ہوتے کتوں کا ریورڈ نظر آتے گے دوزہ کتے جان دے پھر قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے اللہ 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 یہ میرا اللہ ہی بجائے گا کیونکہ اس فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت ممبر رسول محبت کے لئے ہے فرقہ واریت کے لئے نہیں ہے لیکن ہمارا خطیب آتا ہے ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے وہ اپنے پیسے کھرے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھار کے چلا جاتا ہے یہ میرے دیس کا سب سے بڑا روگ ہے اور سب سے بڑی سب سے بڑی معاملات میں سود سود سب سے بڑا روگ ہے دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ ہے اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے یہ وہ یہ وہ سراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی اگر یہ سراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں ڈوبتے ہیں ملاہوں کو کیا گلہ دینا جب مسافری کدالیں لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سراخ کر رہے ہیں تو میں ملاہ کو کیا گلہ دوں میں ہوا کو کیا برا کہوں میں طوفانوں کا کیا گلہ کروں تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہ زنوں سے گلہ نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ساتھ سمندر پار بھیجا جہاں گیر کے سر میں درد تھا اس وقت یہ مدراز پہ انگریز اپنی کولونیا بنا چکے اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو ایلوپیتی تو فوری اثر کرتا ہے اس نے کہا گولی تھی ٹھیک ہو گئے ایک دم ٹھیک ہو کہا کیا مانگتے ہو کیا مانگتے ہو کہا جی ہمیں تجارت کی اجازت دی جائیں تو انہیں اجازت دیتے ہیں تو اس کے ایک وزیر نے کہا باہشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں ان کو اجازت نہ دیں کہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں ایک انہیں اس وقت مغلیہ سلطنت ایسے چھائی ہوئی کوئی ندیکڑی اوقات کیا پدی کیا پدی کا شور یہ کیا کر لیں اگر وہ وزیر کوئی بڑھا سیانہ تھا جو آگے دیکھ رہا تھا تو محمد شاہ رنگیلہ بائیس سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا بائیس پرس کے حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی اس میں نادر شاہ دررانی کا تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں اور نادر شاہ دررانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں اور کوہ نور کی کوہ نور آپ نام سنے کوہ نور میں نے دیکھا ہے دو تین دفعہ انگلینڈ میں ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے اس کو انہوں نے تین حصوں میں تین ٹکڑوں میں کر دیا تین ٹکڑے بنا دیا تو وہ ایک سلیم میں ہے اور تین ایسے پٹی میں رکھے ہیں لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا علاؤدین خیل جی ایک بہت نیک حکمران گزر ہے خیل جی خاندان کا پینتیس برس حکومت کی اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری اس پہ کیا حملہ وہ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرہ پڑا ہوا تھا وہ ہیرہ اتنا بڑا تھا کہ علاؤدین خیل جی کے موں سے نکلا کوہ نور یہ تو نور کا پہاڑ ہے کوہ نور یہ تو نور کا پہاڑ ہے وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور تو جب اب بیش میں میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں پتہ نہیں میں پورا کر سکو نہ کر سکو جو کوئی یاداشت میں کوئی پڑ پڑ کے نہیں ہے جو کوئی یاداشت میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ نادر شاہ نے کہا وہ کوہ نور کی در ہے تو پتہ نہیں چھوڑا خزانہ دیکھ لیا نہیں ملا پھر اس نے محمد شاہ رنگی لے کے آدمی کو پیسے لگایا کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے یہاں رکھتا ہے تو اس نے زیافت کی زیافت کہنے گا کہ محمد شاہ آپ تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں تین دن قتل عام کیا کمبختنے دلی میں اب تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں تو ہم نہ دسارت اپنی تبدیل کریں تو میرا بھائی میں تیرا بھائی اپنی پگڑی اتار اس کی پگڑی اتار گیا اپنے سر پر رکھ لی اس کی اتار گیا اس کے سر پر رکھ لی وہ بچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا محکوم بچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی آو گیا کوہ نور وہاں سے آیا احمد شاہ عبدالی کے پاس افغانستان افغاندان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا پھر اسے ملکہ وفٹوریا تک پہنچایا گیا تو انگریز جہاں انٹر ہوا کب انٹر ہوا جب ہم زوال کا شکار تھے اب حیران ہوں گے جب صرف دو لاکھ کے ساتھ کبھی دو لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا اور بیس کروڑ انسانوں پر حکومت کیا کس لیے کی کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے تھے آپس میں لڑ لڑ کے فنا ہو رہے تھے اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی اجتماعیت ختم ہو گئی تھی تو سترہ سو ستاون میں سراجد دولہ کو شکست ہوئی اور وہ اس کا حق دار تھا کہ اسے شکست ہوتی سازش چھوٹا سا بہانہ ہے سازش ہوئی میر جعفر مل گیا لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے سبب نا اہلی ہے سراجد دولہ دن کے بارہ بجے اڑتا تھا پورے بنگال کا بادشاہ اور اس کے مقابلے میں کلائی لارڈ کلائی اس کی کلرک کی حیثیت تھی وہ کمبخت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان لونڈیوں کے اندر سراجد دولہ اور دن میں سوئے ہوئے نواب سب بارہ بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں راب و رنگ ناش گانا موسیقی یہ زوال کی نشانیاں ہیں جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں تیر کی سنسنا ہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے اور میرے دانشور اس کو تحذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لئے سارے زور لگا رہے ہیں مجھے چھوڑ دو میری بات دیوار پہ مار دو پاگرو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تاؤسر بابا خی جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغم تلوار کی جھنکار ہوتی گھوڑوں کی ہن ہن عشت ہوتی ہے وَلَا دِيَاتِ زَبْحَن قرآن جو میرا قرآن میرا اللہ گھوڑوں کی ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا ہے آئے 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 وَلَا دِيَاتِ زَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحَن فَأَفَرْنَ بِهِ نَخْعَن فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْحَا تیمور نے دنیا فتح کی کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری خیموں میں کمبخت سوتا رہا ساری زندگی خیموں میں سویا چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے ساری زندگی خیمے میں سویا کبھی محل میں نہیں سویا اس کی اولاد انہیں سونے چاندی کے گھر کھڑے کر رہے وہ موت تک خیمے میں سویا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے بلندی کا باتی ہے زبال کا بات ہے جب شمشیر ہوتی ہے تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں اور جب تبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں ڈوب جاتی ہیں ہلاک ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں